اگر ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہو گیا ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اگر ہمارا تعلق اس ذات سے کمزور پڑ گیا تعلق ٹوٹ گیا تو دنیا میں بھی روسوائی اور آخرت میں پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا اسی لئے ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہمارے تین طرح کے تعلقات ہیں فرمایے پہلے تعلق تعلق اعتقادی ہے تعلق اعتقادی یہ ہے کہ دل میں تصدیق زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے صرف کلمہ طیبہ پڑھنا ان الفاظ کا مطلب نہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھلو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلکہ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں دو چیزوں کا اقرار کرتا ہے ایک اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور دوسرا انسان اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں دم بھرتا ہے اے اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اب مسلمان ہو گیا مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر خم کر دینا اے اللہ اب میری مرضی نہیں چلے گی میرا حکم نہیں چلے گا میری خیش نہیں چلے گی بس جو چلے گا تیرا اور تیرے محبوب کا حکم چلے گا اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا آپ نے فرمایا آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر ہر خیش مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان نہ کر دے اسی لئے میرے واجب الہترام یہ جو تعلق ہے یہ تعلق کے اعتقادی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے آج کلمہ طیبہ کے بعد سب سے جو بہت بڑی عبادت ہے وہ عبادت عبادت نماز ہے اور یہ نماز پانچ وقت کی جو آدا کرتے ہیں یہ نماز بھی کسی نہ کسی پیغمبر کی نسبت اور آپ کی یاد سے وابستہ ہے تحاوی شریف میں ایک قول موجود ہے فرمائے کہ جو سبو کی نماز ہے حضرت عبراہین حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور سبو کے وقت جب آپ کی توبہ قبول ہوئی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کے قبول ہونے پر دو رکھتے شکرانے کی ادا کی ربز الجلال نے حضرت آدم کی دو رکھتے شکرانے والی امت محمدی پر فجر کے دو فرض بنا دئیے اور زہر کی نماز حضرت عبراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اے ربز الجلال مجھے بیٹا عطا فرما ربز الجلال نے آپ کو حضرت عصحاق علیہ السلام جیسی عظیم ہستی عطا کی جب آپ پیدا ہوئے تو زہر کا وقت تھا حضرت عبراہیم نے اپنے بیٹے کی ولادت اور اپنی دعا کی قبولیت پر اللہ کی بارگاہ میں چار رکھتے شکرانے کے ادا کی ربز الجلال نے ان کی چار رکھتے شکرانے والی امت محمدی پر زہر کی چار فرض بنا دئیے اور عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام کو ربز الجلال نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تشریف لائے پیر طریقت رحبر شریعت خشبو رومی حضور قبلہ پیر سائن سردار احمد عالم دامت برکاتب القدسیہ ان کے حسات جتنے بھی حباب آئے ہیں اہلن وحساس مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ آلیا کرپڑ شریف آلیا کرپڑ شریف میرے مرشد و مربی پیکر خلوص محبت خشبو رومی پیر سردار احمد عالم زیدہ شرفو ہو وہ سڑیج کی رونک بنے تو میرے واجب الہترام میں یہ ارز کر رہا تھا کہ تحوی شریف میں یہ موجود ہے جو اثر کی نماز ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو رب زلجلال نے سو سال کے لئے وفات دی تیسرے پارے میں یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور جس وقت آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ زندگی کے ملنے پہ چار رکتیں شکرانے کی ادا کیے رب زلجلال نے ان کی چار رکتیں شکرانے والی امت محمدی پر اثر کے چار فرض بنا دیئے اور مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام جب ان کی تقلیف میں افاقہ ہوا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں چار رکتوں کی نیت کی جب تیسری رکت پہ پہنچے اپنے کمزوری کی وجہ سے چوتھی رکت پہ نہ اٹھ سکے تیسری رکت پہ بیٹھ کے انہوں نے سلام پھیر دیا تو ان کی تین رکتیں شکرانے کی اللہ رب العزت نے امت محمدی پر مغرب کے تین فرض بنا دئیے اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر تشریف لائے قوت اور طاقت جب پیدا ہوئی اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارکہ میں چار رکتیں شکرانے کے ادا کیے رب ذو الجلال نے ان کی چار رکتیں شکرانے والی امت محمدی پر عشاء کے چار فرض بنا دئیے تو میرے باجب علیہ کرام یہ جو ہمارا تعلق ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ یہ تعلق تعلق اعتقادی ہے جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کی اس وجہ سے ان کے دل میں اللہ رب العزت مصطفیٰ کے ساتھ پہلا تعلق تعلق کے اعتقادی اسے نصیب فرما دیتا ہے پھر جس وقت یہ تعلق اپنے کمال کو پہنچتا ہے اروج کو پہنچتا ہے پھر دوسرا تعلق شروع ہو جاتا ہے جس کو تعلق تعلق حبی کہتے ہیں جس کو وہ نصیب ہو جائے وہ محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے اور جو انسان اس درجے پہ فائز ہو جائے محبت رسول کے درجے پہ اس انسان کی حالت یہ ہوتی ہے اگر اس کے سامنے محبوب علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں والدین کی محبت آجائے رشتہ داروں کی محبت آجائے مال و دولت کی محبت آجائے خاندان والوں کی محبت آجائے سارے محبتوں کو ٹھکرا دیتا ہے مصطفیٰ کریم کی محبت کو سینے سے لگا لیتا ہے تفسیر ابن کسیر میں موجود ہے حضر سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا پڑھنے کے بعد آپ کی والدہ کہنے لگیں اے سعج بن نبی وقاس تم واپس آجاؤ دامن اسلام چھوڑ دو مصطفیٰ سے تعلق توڑ دو وگر نہ میں مر جاؤں گی اپنی مرنے کی دھمکی دی حضر سعج بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ نے فرمائے لوقانت لگ الف نفس فخرجت شیئن شیئن ما ترکتو دینی حازال شیئن آپ فرمانے لگے اے والدہ یہ تو تیری ایک جان ہے جیسے جان کے نکلنے پہ تو دامن مصطفیٰ چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہے کہتا ہے سن اگر اللہ تجھے ہزار جان دے لوقانت لگ الف نفس تیری ہزار جان ایک ایک ہو کے نکلے میں ہزار مرتبہ تیری جان نکلنی تو دیکھ سکتا ہوں لیکن ایک لمحہ کے لئے مصطفیٰ کریم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا